بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحبہ ہیں ماریہ عبدالکریم انہوں سوال کیا مفتی صاحب حافی نام بچے کا رکھ سکتے ہیں حافی یا حافی کون سا نام درست ہے مہربانی کر کے اس کا مطلب بتا دیں دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے حافی یہ ایک تو لفظ آتا ہے حافی بڑے حاق کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے اور آپ نے چھوٹے حاق سے بھی لکھا ہے چھوٹے حاق کے ساتھ یہ نام نہیں ہوتا ہے بڑے حاق کے ساتھ لفظ آتا ہے ایک حافی تو بڑے حاق سے جو حافی لفظ آتا ہے جو آپ نے لکھا ہے حافی تو حافی کے تو معناتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا برہنہ پاؤں ننگے پاؤں والا یعنی جس کے پاؤں میں چھپل نہیں ہوتے جو ننگے پیر چلتا ہے برہنہ پاؤں تو اس کو کہتے ہیں حافی تو اس معنیٰ کے اعتبار سے حافی نام رکھنا چاہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے یعنی معنیٰ اتنے اچھے نہیں ہے نام رکھنے کے لئے جو یہ نام رکھا جائے باقی اسی سے ملتا جلتا ایک نام آتا ہے حفی حفی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے بھی آتا ہے اور قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو حفی حفی جو لفظ ہے حفی کے معنیٰ آتے ہیں عالم کے ایک معنیٰ اس کے آتے ہیں بہت زیادہ نیک ہونا بہت لطف و کرم والا ہونا بہت زیادہ مہربان ہونا تو عالم اور بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ لطف و کرم والا نیک ہونا تو اس معنیٰ کے اعتبار سے حفی نام بڑا مبارک ہے حفی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انہ کا حفی انہاں گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں تو ایک تفسیر میں اس کے معنیٰ حفیون حافین بمعنیٰ عالم عالم کے معنیٰ دے رکھیں اور ایک معنیٰ اس کے دے رکھیں مہربان کے تو حفی کے بجائے حفی نام اگر ہم رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت نام ہے حفی زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ حفی کے معنیٰ زیادہ بہتر نہیں بنتے حفی سے بہتر آپ یہ نام حفی رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی